بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل کیا حال ہے سب کا خوب سب خیر خریت سے ہوں گے میں بھی اللہ کا شکر بلکل ٹھیک تو آگئی ہوں جی میں ایک نیو ویلوگ کے ساتھ اس میں جو ہے میں اپنا لاسٹ ڈے شیئر کرنے لگی ہوں تو ہاپ کہ آپ کو یہ ویلوگ میرا پسند آئے اگر پسند آئے تو کمنٹ کر دیں لائک کر دیں اپنے فرینڈ اور فیملی کے ساتھ اس ویلوگ کو شیئر کر دیں نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں کچھ سٹارٹ ہو رہا ہے آج کا دن آج کا دن بہت بھاگ دوڑ والا ہونے والا ہے بزار بھی جانا ہے واپسی کی تیاری بھی کرنی ہے پیکنگ بھی کرنی ہے تو مورننگ ٹائم جی ناشے سے فری ہو کے اور ہم باہر آگئے یہ رات میں بارش ہو چکی تھی دیکھ سکتے ہیں یہاں کا موسم ایسا ہے کہ کوئی پتہ نہیں ہوتا کسی ٹائم بھی بارش آ جائے یہ ہے میرے جی کچھ چیزیں چیزیں نہیں مطلب پودے لگائے ہوئے ہیں مولیاں ہیں اس سائیڈ پہ بھی مولیاں ہیں اور یہ دیکھیں یہ کتنے پیارے پھول یہ گھر کے بالکل پاس ہیں ابھی باہر سے بننے والا ہے یہاں پر گیرج بھی بننا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ سلو سلو بن جائے گا اور یہ جی میری بیٹی کہہ رہی تھی کہ ماما ہم نے واپس نہیں جانا ہم یہی پہ شفٹ ہو جاتے ہیں دیکھیں کتنی تازی تازی ہوا ہے اور میں اس کو کہہ رہی تھی کہ پاپا تو نہیں آئیں گے خیر جی یہاں یہ کہہ رہی تھی کہ نہیں نہیں ہم اپنی چیزیں لے آتے ہیں اور ہم یہی پہ آ جاتے ہیں کیونکہ بہت زیادہ فریش فریش فیل ہوتا ہے اور یہاں آنے کے بعد جی مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ایسا دن ہو جس میں اس نے تین سے چار ڈبے یہ جوس کے ناپیوں اور پھر ہم جی جا رہے ہیں اب مارکٹ مارکٹ زیادہ دور نہیں ہے اس لیے ہم رکشے پہ ہی جا رہے ہیں اور ایٹی ایم سے میں نے کچھ پیسے نکالنے تھے کیونکہ زیادہ کیش تو ہوتا نہیں ہے میرے پرس میں تو بس ہم نے وہاں سے پیسے نکال لے اور شاپنگ کرتے ہیں زیادہ اس نے زد کیوی تھی کہ میں نے ٹرائے والی کار لینی ہے تو اس کے لیے جا رہے ہیں میری امی بھی جا رہی ہیں چاچی بھی جا رہی ہیں ایک کزن بھی جا رہی ہے ہم دونوں بہنیں بھی جا رہے ہیں اور ساتھ میری جو ہے چھوٹی بیٹی جا رہی ہے کچھ چیزیں خریدیں گے کچھ سمان خریدیں گے میں نے کچھ مکرونی وغیرہ لینی تھی اور شیزان جوس لینا تھا کیونکہ وہاں نہیں ملتا دنیا پر میں نہیں ملتا تو یہاں سے لے کے جاتی ہوں اور پھر میری چاچی جو کزن ہے انہوں نے پاکستانی کپڑے بھی لینے تھے ساری سی بات ہے وہ بھی یہاں آئے ہیں تو پاکستانی کپڑے تو سلوانے پڑیں گے وہاں پر یہ کپڑے نہیں ہوتے تو بس لینے تو وہ لوگ گئے تھے لیکن پھر ہم تینوں نے مینز کے میری بہین نے میں نے اور میری کزن نے ہم لوگ کو ایک گرمیوں کا سوٹ پسند آ گیا اور ایک ہی ڈیزائن پسند آ گیا اور ہم تینوں نے سوٹ جو ہے وہ لے لیے کابی اچھا تھا کلر ہم نے ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ لیے لیکن یہ کہ ڈیزائن کپڑا ایک ہی لیا تھوڑی بہت ڈیزائن بھی اس میں چینج تھی لیکن ایک ہی کپڑا تھا اور یہاں پر آگے جی یہ دکان ہے کیسے بتاؤں میرے مامو کے بیٹے کی مینز کے میرے مامو کی جو بیٹے ہیں ان کی وائف ہے نا ان کے بھائی کی دکان ہے یہ آدمیوں کی جنٹس کی یہاں سے میں نے لازٹ ٹائم اپنے ہزمن کی کچھ پینٹ شرٹس خریدی تھی لیکن وہ پینٹس چھوٹی تھی تو یہیں پہ واپس کر گئے تھے اور اب یہاں سے کوئی ان کا گرمیوں کا ٹریک سوٹ بغیرہ لے لیں گے تو بس یہاں سے ہم نے لیا اور اتنے میں جو ہے چاچی اور جو میری کزن ہیں وہ جوتا لے رہی تھی میری چاچی کا زائری سبات ہے وہ سفر میں تو جھوکرز بغیرہ چلتے ہیں تو آنے جانے کے لئے کوئی نارمل جوتا لینا تھا انہوں نے تو وہ وہاں سے جوتا لے رہے تھے اور یہاں سے ہم جو ہے ٹریک سوٹ لے رہے تھے یہ اب ہمارے سمجھنے ریالیٹی بھی ہیں یعنی کہ میرے بھائی کی یعنی کہ بھابی کے بھائی کی شاپ آئی اور بس پھر ہم جو بھی شاپنگ کرنی تھی یہ دیکھ سکتے ہیں جی ہمارے شاپنگ کے بیگز اور پھر ہم گھر آگئے لیکن یہ اتنا چھوٹا ویلوگ نہیں تھا بہت زیارہ ٹائم لگا تین سے چار گھنٹے لگے اور بزار جانا مینز کے برا حال ہونا تو بس پھر ہم لوگ گھر آگئے اور میرے ابو بھی تھے ابھی آپ کو سامنی نظر آئیں گے یہ دیکھیں اور مامو بھی گھر تھے یعنی کہ جو میرے خالہ کا بیٹا ہے وہ بھی گھر تھا اور میرا بھائی بھی گھر پہ تھا اور مہک کیوں نہیں گئی تھی کیونکہ مہک کی لگ میں ہے پرابلم تو وہ زیادہ باک نہیں کر سکتی اور بس یہاں سے اب ہوگی پیکنگ سٹارٹ بڑی بھاگ دور تھی طبیعت بھی میری ڈاؤن تھی اور یہ ساری شاپنگ میں نے یہی سے کی ہے کیونکہ میں وہاں دنیا پور کے بزار میں نہیں جاتی یہ مہرش کا بیک دیکھ رہے ہیں یہ بھی یہی سے لیا ہے میں نے اور بس اس کو تو اپنی کار کا تھا تو کار اس نے جو ہے سلانا شروع کر دی اور امی نے یہاں پر جو ہے پھر سے شور میں بنانا شروع کر دی یہ خیر شورما کی جو پٹی ہوتی ہے نا میں انس کے روٹی ہوتی ہے وہ تو لائے نہیں تھے تو روٹیوں میں لگائیں گے اور یہ کیا بنا رہی تھی یہ امی میری راستے کے لیے بنا رہی تھی چکن سٹیم روست میں امی کو منع بھی کر رہی تھی لیکن امی نے پھر بھی بنا کے دیا کہ نہیں بچوں کو جو ہے وہ بھوک لگ جائے گی تو رکھ لو یہ وہ خیر جی انہوں نے ساتھ بنا کے دیا تھا اور بریڈ بھی رکھا تھا اور یہاں روٹیاں بن رہی ہیں یہ ہو رہا ہے لنچ اور لنچ ہوتے ہوتے ہی مہمان آگئے مہمان بار بیٹھ گئے پھر ہم نے کچن میں تھوڑا بہت سب نے تھوڑا تھوڑا کر کے کچن میں آگئے لنچ کیا یعنی کہ یہ روٹیوں والے رول کھائے شورما کے رول کھائے اور اس طرح کے شورماں ہوتے ہیں باہر مینز کے روٹی میں لگے ہوتے ہیں جہاں ہم رہتے تھے نا لیبیا میں وہاں اس طرح کے شورماں ہوتے تھے تو یہاں میری جو چھوٹی بہین جو ہے وہ جلدی جلدی سے بنا رہی ہوں گے ماشاءاللہ ہم لوگ کے کافی سارے مہمیری میمبرز اب ہوئے میں ہیں تو سب کے لیے بنانا کافی کام ہوتا ہے تو یہاں یہ بنا رہی تھی پیکنگ میں ارمسٹ کر چکی تھی لیکن یہ ہے کہ اتنے دنوں بعد واپس جانانا بہت بڑا پرابلم لگ رہا ہوتا ہے اور سفر سفر سے مجھے کوئی اتنی پرابلم ہے اور خاص کر کے یہ جو بس کا سفر ہے بس میری تو جان جاتی ہے نیکس ٹائم تو میں نہیں آنے والی بس میں کیونکہ بڑا برا حال ہوا تھا لاسٹ ٹائم بھی اور اس بار بھی اللہ خیر کرے بس لوگ جو ہیں پتہ نہیں کتنا کھا کھا کے جو ہیں وہ بیٹھ جاتے ہیں اور پھر پورے رستے مومنٹ کرتے رہتے ہیں اور یہ جی محریش جا رہی ہے مامو کے ساتھ کہاں جا رہی ہے اس کو چھالے ہو جاتے تھے تو یہاں میں نے اس کو تین دم کروائی ہیں جی چھالوں کے لیے وہی جو جن کے شاپ پہ گئے تھے وہی بھا بھی کہہ رہی تھیں کہ ہمارے محلے میں جو ہے دم ہوتا ہے تو وہاں سے آپ دم کروائی ہیں خیر جی اس کا ایک آدھ دم اس بھی ہو گیا لیکن تین میں نے پورے کروا دی اور یہ گھر کے باہری میری اممہ نے لسن لگایا ہوئے اور پھر میری چھوٹی بیٹی آگی دم کروا کے اور پھر امی کے گھر کے پاس ایک ہے بیکری مینز وہ بیکری نہیں ہے بیکری کا سٹور ہوتا ہے بڑا سارا وہ ہے یعنی کہ وہاں پر بسکٹ بیک ہوتے ہیں بریڈ بیک ہوتے ہیں اور وہاں وینز آتی ہیں بڑی بڑی سی اور وہاں سے لوڈ ہو کے وہ پھر دوسرے شہروں میں جاتی ہیں تو چلیں جی آپ کو وہ دکھاتے ہیں اور یہاں سے میری امینے دودھ لینا ہوتا ہے کیونکہ اب گھر میں تو ظاہری سے بات ہے بھین سے کون سبھلے بھائی تو کوئی بھی نہیں ہے یہاں پہ آتے جاتے رہتے ہیں کوئی ایک مہینے آ جاتا ہے کوئی دو مہینے کے لیے آ جاتا ہے اور ساتھ جی میری کزن جا رہی تھی اور کزن بھی فل چاہ دروازر لے کے جا رہی تھی چاہ چی کی کیونکہ سردی تھی بارش ہوئی تھی دن میں اور شام میں تھنڈ تھی تو بس یہ دیکھ سکتے ہیں جی اب سورج جو ہے وہ غروب ہونے والا ہے لیکن بہت اچھا لگتا ہے یہ گرینری گرینی میں بہت مس کرتی ہوں کیونکہ دنیا پور میں ایسا کوئی سین نہیں ہے مینز کے یہ ہے کہ وہاں پر تو مجھے درخت بھی بہت مشکل سے نظر آتے ہیں وہ جو بھی جگہ ہے اس کی سائیڈ پہ نکلیں تو پھر کہیں آپ کو کوئی درخت وغیرہ یہ کوئی ایسی جگہ نظر آئے گی اور یہ ڈوگی اس میں تو ہمارے ساتھ ساتھ جانا ہے بزار تک یہ ساتھ چلا جاتا ہے اس کو جو ہے وہ منع کرنا پڑتا ہے لیکن نو ڈاؤٹ ماشاءاللہ یہ بہت ساتھ دیتا ہے اور یہاں یہ دیکھیں یہ بہت پیاری ایک ڈوگی ہمیں نظر آگئی اور یہ اس کے پیچھے چلا گیا تھا پھر واپس آگیا پھر ہمارے ساتھ چلنا شروع ہو گیا تو اس کا یہ ہی ہوتا ہے کہ یہ ہم جہاں بھی جاتے ہیں یہ ساتھ ساتھ جاتا ہے اور یہ بلکل بیبی تھا جب میرے بھائی نے اس کو جو ہے لے کے اور پالا تھا تو بس یہ ساری جگہ ہے جی اب ہم مس کر رہے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ دیکھیں اب ہم کب آئیں گے اور دل بھی کافی سیڈ سیڈ ہو جاتا ہے جب واپس جا رہے ہوتے ہیں اور یہ آگئی ہے جی بیکری یہ چھوٹی سی بیکری ہے لیکن اس کے پیچھے جو سٹور ہے نا وہاں سے پھر یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ جاتی ہیں اور یہ دیکھ سکتے ہیں جی کچھ چیزیں بس انہوں نے رکھی نہیں ہیں باقی آرڈر پر بناتے ہیں کیکس وغیرہ بھی اور جو بھی کسی کا آرڈر ہوتا ہے وہ بنا کے پھر اپنے سٹور میں رکھ دیتے ہیں اور وہاں سے یہ وینز وغیرہ میں جو ہے لوڈ ہوتا ہے اور چلا جاتا ہے بس یہاں سے میں نے بسکٹس وغیرہ لیے تھے کچھ رستے میں کھانے کے لیے چیزیں لیتیں جو بچوں نے لینی تھی زیادہ نہیں لیتیں کیونکہ نو آئیڈیا کہ بچوں کی طبیعت خراب نہ ہو جائے تو بسکٹ لیے جائے یوں کہ یہاں کے بسکٹ بڑے اچھے لگتے ہیں میرے بچوں کو بھی اور میرے ہزبن کو بھی تو میں نے ان کے لیے لیے تھے اپنے ہزبن کے لیے لیے تھے اور بس یہاں سے چلتے ہیں جی واپس اور یہ بڑے اچھے اچھے سے ڈوگی ہیں جی وہ وائٹ والی ڈوگی ہے اور پھر ہم جی بس میں بیٹھ گئے بس فوراں فوراں مغرب ہو گئی تھی اور مغرب کے بعد ہمارے بس کا ٹائم ہو جاتا ہے اور ہم بیٹھ گئے ہیں اللہ خیر کرے گا سفر جو ہے ماشاءاللہ ہمارا بہت اچھا گزرا شکر اللہ کا کہ بس جو ہے وہ صحیح سلامت رہی اور ہم الحمدللہ ساڑھے پانچ بجے دنیا پہ پہنچ گئے تھے بچوں نے زیادہ تنگ نہیں کیا لیکن پھر بھی سفر تو سفر ہی ہے ساڑھے 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 بجے کے بیٹھے ہوتے ہیں مینز ہم ساڑھے چھے بجے کے بیٹھے ہوتے ہیں کیونکہ تھوڑی دیر آکے گجرات میں مین جگہ پہ بھی وہ بس جو ہے تھوڑا سا سٹاپ کرتی ہے جلال پور سے چلتی ہے اور بس یہ ہم گھر آ گئے اور گھر آ کے سب سے پہلے کام کیا مہرش نے کے ٹائگر کو اٹھا لیا تو یہ ولوگ جی آج یہی پہ ہوتا ہے ختم ہاپ کہ آپ کو میرا یہ ولوگ اچھا لگے اور ٹائگر ڈیزی جو ہیں بہت اداس تھے دونوں نے جن کو پیار کیا اور وہ دیکھ سکتے ہیں ہمارا سمان اور یہاں پر ولوگ ہو جاتا ہے ختم ہاپ کہ آپ کو اچھا لگے اگر اچھا لگے تو لائک کریں سبسکرائب کریں کمنٹ کریں ہنکی سو مچ